موسیقی خواتین و حضرات اسلام علیکم میں ہوں عارف عفضال آپ کا مضبان اور پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے خواتین و حضرات مسئلہ یہ ہے یہ وہ پروگرام ہے جو ہر ہفتے ہم آپ کے لئے پیش کرتے ہیں لیکن کبھی کبار موقع مل جاتا ہے تو ہم کچھ چیز کی تعلق بڑھ جاتی ہے آج ہم گفتگو کریں گے اس شہر کے بارے میں جو آپ کا اور ہمارا شہر ہے پاکستان کا دل کراچی وہ کراچی جو سمندر کے کنارے آباد ہے وہ کراچی جو کہ چھتر فیصد کما کر دیتا ہے پورے ملک کو لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کراچی کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے ایسا نظر انداز یہ بہت تکلیف ہوتی ہے آج ہم پاکستان سے دور بہت دور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس دوری کے باوجود اس ساتھ سمندر کی دوری کے باوجود آج تک ہم پاکستان کو نہیں بھولے ہیں پاکستان ہستا ہے تو ہم ہستے ہیں پاکستان مسکراتا ہے تو ہم مسکراتے ہیں پاکستان روتا ہے تو ہم روتے ہیں بہت زیادہ دکی جب خبریں آتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن بیچ میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی تھی لیکن اب پچھلے دنوں پھر تازہ ترین خبریں یہ آئیں کہ بڑا توڑ پڑ کا عمل کچھ ادھار ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ ڈیفرنٹ کی سب کی آوازیں آتی ہیں کہ کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے پچھلے دنوں ایم کی ام کا بات برا حال رہا پہلے پاک سرزمین کا وجود سامنے آیا اس کے بعد پاکستان کے خلاف نعرے لگے ایم کی ام ٹوٹی اب ایم کی ام مزید ٹوٹی جا رہی ہے آج اسی کراچی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے کراچی میں جنم لیا جس نے کراچی کی طالب علمی کے زمانے میں طالب علموں کی ویلفر کے لیے کام کیا اور پھر جیسے جیسے جوانی کے دن آگے بڑھے قومی اور عملی سیاست میں بھی حصہ لیا آج کل انگلینڈ میں موجود ہے میری خوش قسمت یہ کہ اس وقت انگلینڈ میں رات کے دو بجے نہیں لیکن میرے ساتھ موجود ہیں آن لائن تو حبیب جان صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں حبیب جان صاحب کسی تعرف کے اتاج نہیں ہیں ایس ایم لا کالیج سے انہوں نے لاوکی کالیج پڑھی اکراچی انیورسٹی سے بھی یہ آنرز کیا اور اب انگلینڈ میں ہیں اور انگلینڈ میں بھی سیاسی محاصفے اور سوشل محاصفے بہت زیادہ مصروف نظر آتے ہیں اکثر و بیشتر فیس بک سے ان کی مصروفیات کا مجھے پتہ لگ چکتا ہے تو حبیب جان صاحب ویلکم ان در شو اور اسلام علیکم ویلکم سلام عارف صاحب تینکیو ویلی مجھ میں اپنی طرف سے آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ جی تینکیو ویلی مجھ ابھی جان صاحب میرا جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسپورٹ جنرلزم سے میرا تعلق رہا ہے اور میں نے آپ کو شروع شروع میں جو پہچھانا وہ اسپورٹ اور فوٹبال کی حوالے سے پہچھانا کیونکہ لیاری فراچی میں فوٹبال کا گھر بھی کہلاتا ہے آپ کا تعلق اس شہر سے ہے اس علاقے سے ہے تو آج کا لیاری مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا صورت آلے لیکن میں بہت تواتر کے ساتھ لیاری جاتا رہا ہوں ماضی میں اب تو اٹھائی سال سے میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں لیکن پاکستان جاتا ہوں اس طرف جانا نہیں ہوتا لیکن ایک زمانے میں کافی میں ادھر گیا ہوں بہت خراب حالات تھے اور واقعات تھے وہاں کے حالات سے مرات یہ کہہ سکتا ہوں کہ development کوئی نہیں اور واقعات جو کہ وہاں پہ جس قسم کے منشیات اور جو مسائر ہیں یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو حبیب جن صاحب آج کا لیاری کیسا ہے آپ کی نظر میں گو کہ آپ پاکستان سے دور بیٹھیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ پاکستان اور لیاری سے بہت قریب بیٹھیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے عارف صاحب لیاری بلکل ویسے ہی جیسا آپ نے چھوڑا تھا محبت پیار کرنے والے لوگوں کی جگہ دل کشا تھا محبت اور ہر گھر ہر کمیونٹی کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ میرے لیاری کی لوگوں کی آبادی 1.7 ملین ہیں یعنی ہم سترہ لاکھ کے قریب ہیں اور وہاں تمام کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس لیاری میں آپ آیا کرتے تھے اب بھی آپ آ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو لوگوں کے دل اور دماغ روشن خیال ملیں گے محبت کانے والے لوگ لیکن بس بدقسمتی یہ رہی کہ پچھلے تیس سالوں میں کچھ ہمارے ایسے دوستوں نے نادان دوستوں نے لیاری قائم ہے جتنا خراب کرنے کی کوشش کی حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کہیں اندھیر ہے اندھیر نہیں آپ اب بھی جب بھی جب لیاری جائیں کیونکہ آپ کا ایک بڑا رول تھا اسپورٹس کے حوالے سے فٹبال کے لیے آپ بھی بڑے شوکن تھے آپ اسپورٹس کی جب کوریج کرتے تھے آج بھی لیاری کے لوگ سب کے حالات بدل گئے ہیں لیاری کے حالات اب بھی چونکے تو ہیں آج بھی ہمارے بچے مزدوروں کے بچے ننگے پیر فٹبال کھیلتے ہیں اور فٹبال کی محبت میں ہمارے گراؤنڈ جو ہیں کچھ پہتے ہیں لیکن اب بھی خستہ حال ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اسپورٹس کا پرچم بلند رکھا ہوا ہے چاہے وہ باکسنگ ہو چاہے وہ فٹبال ہو چاہے وہ سیکلنگ ہو اب تو وہاں سکیٹنگز بھی ہو رہی ہے وہاں اب جمناسٹک بھی ہو رہا ہے لیکن ہم نے بار بار کا اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ جو سی پیک کا آغاز ہوا ہے تو اس سی پیک میں کم از کم اسپورٹس کی کچھ ایونٹس کو ڈالا جائے تاکہ ہم اپنے پروڑوسی ملک چینہ کی جتنی ٹیکنولوجیز کے ذریعے فائدہ اٹھا کر ہم اولمپکس میں یا انٹرنیشنل گیمز میں پاکستان کی جو پیسے کی سپورٹس ہیں اس کے ذریعے تمگے حاصل کر سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اسپورٹس کی پرمشن ہوگی جتنی آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی یقین ہے اگر ہم کھیل کے میدانوں سے آگے بڑھیں گے تو ایک تو صحت مند محول پیدا ہوگا صحت مند لوگ پیدا ہوں گے نوجوان پیدا ہوں گے اور ملک ترقی کی جانب آگے بڑھے گا صاحب یہ بتائیے کہ کراچی کا آپ نے بتایا کہ حال وہی ہے لیاری کا یہ جو مافیا اور منشیات کا جو مسئلہ تھا کیا وہ کچھ کم ہوا عزیز بلوچ کی گرفتاری کے بعد نہیں دیکھیں عزیز بلوچ کی گرفتاری کے بعد منشیات سے لنک ٹپ کرنا یہ انصاف نہیں ہوگا نہیں میں ان سے لنک نہیں کر رہا ہوں میں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے بس میں آپ سے عرض کرنا چاہوں اس منصف کے پاکستان بننے سے پہلے اور اب تک صرف لیاری نہیں کر آجی کہ بہت سارے علاقے منشیات کی فروض کے لیے مشہور تھے بتقسمت سے لیاری کو ایک پروڈکٹ کا نام دیا گیا اور سارا شہر کا جب کچھ بننا سکا تو ہمارا دل لیاری بنا دی ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا نازم آباد میں جتنے بھی لوگوں کے اڈے تھے پھر آپ چاہیں سندھی ہوتل پھر آپ چلے جائیں سبزی منڈی پھر آپ چلے جائیں نازم آباد ایسے بہت سارے علاقے تھے میں لیکن لیاری کو ہمیشہ نام اس کو دیا گیا تو لیاری میں منشیات ایس سچ ایسی نہیں تھی اتنا سکا پروپیگنڈا کیا گیا اب تو دیکھیں میں منشیات کے بارے میں چھوٹا سا کم ہوں گا برانہ مانئے گا امریکہ اور یورپ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ منشیات جو لیاری میں استعمال ہوتی تھے جیسے عرف عرفیہ میں چرس لوگ کہتے ہیں اب انٹرنیشن لوگ پر پرمیشن دے دی گئی ہے میں سب سے یہ حکومتیں بھی ناکامی تھی اور حکومتوں کا یہ میں اسے کیا لفظ کروں کہ جناب کے وہ وہ پولیس ساہمان جنہوں نے نمیشن لیاری کو سونے کی چڑھیا بنا کر رکھا اگر وہ پرموٹ نہ کرتے تو کبھی بھی لیاری میں منشیات کا بڑاوہ نہیں ہوتا اور آپ یقین جانی ہیں عرف صاحب لیاری کی لوگ منشیات سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منشیات کا استعمال اسپورٹس کے لئے نقصان دے لیکن چند لوگوں کے منشیات کو استعمال کرنے چند لوگوں کے مفادات جو ہیں اس کو صورتیار کا قراب گھٹے چلے گئے اب دیکھیں نا ہم نے آپ سے کئی بار کہا میڈیا کے ذریعے کہا حکومتوں کو کہا اللہ شہید بن نظر پر سبق ہوگری کے رحمت کرے انہوں نے کبھی جب ان کا دور آیا تو کچھ ہمیں آکسیجن ملی ترقی کی صورت میں لیاری کی بہتری کیلئے لیکن اس کے بعد لیاری کا ایک بڑا جو بسنس تھا ہوتا فشری کا آپ جانتے ہیں کہ سمندر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کا روزگاہ سمندر سے زیادہ جڑا ہوا تھا ان آج پچھلے بارہ پندرہ سال سے پاکستان کی جو سی فوڈ ہے جس کا لیاری سے براہ راستہ لکھتا اس کی ایکسپورٹ پر پین لگا ہوا ہے یورپ سے اور امریکہ سے آپ بتائیں کہ ایسی صورت میں جب ہماری سی فوڈ کی ایکسپورٹ کے لیے جو ایک قدرتی ذریعہ مبادلہ کمانے کا ذریعہ تھا کسی بھی حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی آج ہماری سی فوڈ بہن ہے جبکہ کل ہم سے جو آزاد ہوا ہے جو ہمارے بطن سے پیدا ہوا ہے بنگلہ دیش ہندوستان امریکہ کی منڈیوں میں اس کا بہت مال یہاں ہر طرح سے موجود ہے بالکل ابھی آپ دوننا چاہیں تو آپ کو بنگلہ دیش کی مچھلی تو مل جائے گی پاکستان کی فشک نہیں ملے گی اور اب میں اور پریشان ہی ہوں اس بات پر کہ سی پیک بننے کے بعد ہماری جتنی بھی سی فوڈ پروڈیکٹ ہوگی وہ سارا چائنہ لے جائے گا اور اس کو فنش ایٹم کر کے پیچے گا جبکہ میرے جو مائی گی رہے ہیں میرے جو سی سمدر سے کمانے والے مزدوریں وہ ہم پکل کی طرح پھر بلوزگاہ رہیں گے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ڈیمانڈ ہے یورپ کی امریکہ کی ہائیجینیک لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہماری حکومتیں آج تک اس امریکنز اور یورپی اینین کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پائی جبکہ بنگلہ دیش ان ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ذرائع آمدنی بڑھ جائے تو جو چھوٹی موٹی گلیاں ہیں منشاق وہ بھی ختم ہو سکتی ہے حبیب جان صاحب چلے میں چھوٹی موٹی گلیاں بہتر ہو جائیں گی اگر توجہ دی جائے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے لیاری اور پیپلز پارٹی ہمیشہ وہاں سے جیتی بھی ہے حکومت بھی پیپلز پارٹی ہی سندھ میں کر رہی ہے کراچی میں کر رہی ہے لیکن آج تک لیاری کو اچھا کرنے کا نہیں سوچا گیا آپ خود ایک سیاسی لیڈر ہیں ایک سیاسی کارکون ہیں آپ نے کبھی مثلا آپ بینظیر بھٹو کے قریب بھی رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے دیگر بڑے جو لیڈران ہیں ان کے بھی قریب رہے ہیں لیکن یہ آواز کیوں نہیں اٹھتی کہ بھائی آپ ہم سے ووٹ تو لے لیتے ہو اور اپنا گڑھ بھی کہتے ہو لیکن اس شہر کو اچھا نہیں کر دی نہیں میں کسی حد تک آپ سے متفق ہوں جب تک شہید بینظیر بھٹو صاحبہ متحدہ قومی مومیڈ یا التاوزن کے اطاعت میں نہیں تھی تو لیاری کو اس کا حصہ زیادہ ملتا تھا لیکن جب حکومتیں جوینڈ وینچر میں بننے لگی تو مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روشن خیال اردو بننے والے ہمارے التاوزن صاحب اور ان کی کابینہ ہمیشہ لیاری پر انگلی اٹھا کر ہماری ترقیوں کو روکا کر دی تھی آپ کو یہ جان کا حیرت بھی ہوگی اسپورٹ صاحبت سے زیادہ رہا تھا اس وقت بھی کہ جتنے ہمارے چھوٹی چھوٹی ٹیمیں تھی ہیں کراچی کی چاہے وہ واتر بورٹ کی ہو چاہے وہ بلدیا کراچی کی ہو چاہے وہ کیپٹی کی ہو چاہے وہ کیسی کی ہو وہاں پر اسپورٹس کی ٹیمیں ختم کر دی گئیں اور اس میں بڑا رول جو تھا متحدہ قومی مومنٹ کے میئرز اور ان کے لوگوں کی تنظیموں کا تھا اب بابرگوری پاکستان شپنگ کم کے مالک تھے اس کے وزیر تھے کہ آپ ان کا رول دیکھیں کہ جناب کے کوئی جہاز خریجے نہیں ہے جو کچھ پندرہ سولہ جہاز دے بانے کے ان جہازوں کو اسکرپ کر دیا گیا پھر میں یہ مشاہ دوں گا محلہ دیس کی کہ راج محلہ دیس کے پاس تین سو سترہ جہازیں پانی کیے کارگو آپ بہت جان کر احرت ہوگی کہ ہمارے پاس اس وقت تین جہاز بھی نہیں ہے جبکہ اس کی وزارت بھی ہے اور اس کی پوری بیلڈنگ بھی ہے پھر آپ آجائیں کے بیٹی میں جو ہمارے بلوچ لوگ بھرتی ہوئے تھے شہید بٹو صاحب کے زمانے میں وہ سارے نکال دیئے گئے وہ مرکھ اب گئے ان کی اولادوں کو بھرتی نہیں کیا گیا سن کوٹے پر پھر آپ آگیا جائے ہاؤس بیلڈنگ کارپرشن ایک ادارہ ہوتا تھا اب بھی ہے لیاری کے لوگوں کو ہاؤس بیلڈنگ فیلنس کارپرشن سے کبھی لون نہیں ملا اپنے مکانات تعمیر کرنے کے لئے وہ تو بٹو صاحب کا لابلہ کرے کہ ہمیں پاسپورٹ دیئے گئے تو ہمارے لوگ گلف گئے اور وہاں سے کچھ ذریعہ موقع تکم آ کے بنایا بلکل بات درست ہے آپ کی حبیب جان صاحب یہ ٹھیک ہے ایم کی ایم نے جب سے کراچی میں رول ادا کرنا شروع کیا میار ان کا ہوا ساری طاقت ان کے ہاتھ میں آگئے لیکن حکومت تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ساتھ رہی ہے اب تو پچھلے آٹھ سال سے بلا شرکت غیر ہے آج بری بات پوری ہونے آج تو آٹھ سال سے پیپلز پارٹی پوری طرح حکومت کر رہی ہے ایم کی ایم کا اس طرح سے وجود نہیں ہے لیکن اس کے وجود میں آپ کو یہ جان کر میں ہی بات کرنا چاہ رہا تھا جیسے بھی کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے ایک بیان دے کر واپس لیا رہا ہوں انور کو اپنا پیارا بچہ قرار دے کر دیکھیں اس وقت اب شاید آپ کے علم ہے یا نہیں ہے کہ میں پچھلے پان سال سے کراچی نہیں آ سکا ہوں کہ مجھ پر علتہ حسین اور یہ متحدہ کی خواہش پر بتیس مقدمات قائم کیے گئے اسی طرح لیاری کے لوگوں پر مقدمات قائم کیے گئے میں ایک علیشنگ جیت چکا تھا مجھے ہرانے کے لیے انہوں نے عدالتوں کا سارا لیا بندگوں کا سارا لیا اب میں پوچھتا ہوں کہ جناب آسیف علی زرداری صاحب اگر سچ کہتے ہیں کہ تیرے پن ایسیشنز کو ایم کیوں نے مارا اور یہ بہدور بچہ بچ گیا تو پھر اس پر تحقیقات ہونے چاہیے کہ جناب کے واقعے پھر ایم کیوں درشتگردی کرتی رہی تھی تو جب بی پی پس پارٹی نے لیاری کو فنڈ دینے کی کوشش کی روزگار دینے کی کوشش کی تو ہمیشہ متحدہ کراچی نے اس میں بڑی لکاوٹیں کھڑی کی آپ حقیقت کیجئے کہ اس وقت جتنی پر روزگاری پاکستان میں اس سے گئی گناہ زیادہ ہمارے لیاری میں میں آپ کو بتا ہوں نبیل قبول پیپس پارٹی کا ممبر قوم اسمبلی تھا جو حق تھی جو معاملات تھے کہ وہ پریشر میں آ کر ایم کی ایسی بن گئے الطاف کی روز میں جا کر بیٹھا ان پروچ لوگوں کو جو لوگ ان کی حمایت کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے لیاری کو لیاری کے لوگوں سے لڑوایا گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے شہید بینظیر بھٹو ہسپٹل بنانے کی کوشش کی تو ان ہسپٹل میں رکاوٹیں ڈالی گئیں نہیں تو یہ وہ کون سی طاقت ہے الطاف حسین کے پاس جو لیاری میں لیاری باروں کو آپس میں لڑوانے لگی اور نبیل جیسا گبول جیسا ایک طاقتور لیڈر ایک بڑا بلوچ رہن ہوا اور ایم کی ایم کی گوت میں جا کے بیٹھا اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ چھوڑ کر واپس ہٹ گئے مثلا اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو الطاف حسین صاحب یہ کام کر گئے وہاں پہ اب تو یہ بات ککی چھوپی نہیں رہی میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یعنیٹیڈی سٹیڈ ہو جس ملک میں میں بیٹھا ہوں یعنیٹیڈ کنگڈم اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان وہ لوگ تھے جو کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کراچی سے آپ نے کہا ہم سیونٹی سکس پرسن ریوینی دیتے ہیں پورے پاکستان کا تو اس ریوینی کو توڑنے کے لیے ایک کانسپریسیس تھی اور کیونکہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کراچی میرا ہے ایک آواز پہ کراچی میں بند کرتا ہوں لیکن اس میں انفورچنیٹلی سے یہ تھا ان کی بیٹھ لگتے کہ ہم رکا وڑتے لیاری والے کہ پیچاسی فیصد پہ وہ قابض تھے پندرہ فیصد لیاری ان کے کنٹرول میں نہیں تھا تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے پائی لک پائی لک انہوں نے کہتا کہ لیاری قبضہ ہو جائے اور اسی قبضے کی خواہش نے لیاری برمزاری پر سلسلہ شروع کروایا اور برقسمتی سے جنرل مشرف ہوں یا جنرل کیانی ہوں یا مشٹر زرداری ہوں انہوں نے سب نے مل کر لیے اور آپ نے دیکھا وقت نے ثابت کیا آئی ریلی اپریشیٹ کہ راہیل شریف کے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے روئیے میں تبدیل لیائی اور آج باجوا صاحب اس کی کنٹینٹی کر رہے ہیں ورنہ یہی نواز شریف التاب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہو کر کیا بات کیا کرتے تھے آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتے ہیں ائرپورٹ سے سیدھے بینظیر ہوں یا نواز شریف ہوں ائرپورٹ سے سیدھے اتر کے عزیز آباد جایا کرتے تھے ایک زمانے یہ تو بدقسمت ہی رہی کراچی کے لوگوں کی اردو بولنے والوں کی حالانکہ یقین کریں ایک زمان آتا کہ کراچی کے لیاری والے بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یار الطاف مضبوط ہوا تو شاید کراچی کے خوک زیادہ ملیں گے اور ہمارے لوگوں کو تو مزدور ہی کی نوخری کی امید تھی پڑے لکھے زیادہ لوگ نہیں تھے سترہ اٹھارہ گریڈ کی نوخریاں تو اردو بولنے والوں کو ہی ملنی تھی یہ الطاف کی بدقسمتی تھی کہ اب تو دیکھیں ساری باتیں عام ہو گئیں یاریو صاحب کہ دیکھیں فالے پکڑے جا رہے ہیں ہم نے پیسے بھیجے وہ پیسے منی لانڈرنگ ہو کر یہاں آئے اور دکھ کی بات ہے کہ ان پیسوں کو اپنے غدوں کے نیچے رکھا گیا اور ان پیسوں سے یہاں پر پروپیٹیز لی گئیں امریکہ میں پروپیٹیز لی گئیں ملیشیا میں پروپیٹیز لی گئیں دبائی میں لی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انتہائی بدقسمتی رہی اردو بولنے والوں کی میرے شہر کے لوگوں کی جائے اس میں جتنے بھی لوگ تھے کمیونٹیز کے یہ ورنال تاپ چاہتے تو آج کراچی کی سڑکیں سنگے مرمر کی ہوتی ہماری انیورسٹریز تاپ چاہتے تو کراچی کی سڑکیں سنگے مرمر کی ہوتی بلکل آپ نے صحیح کہا حبیب جان صاحب اسی وقت میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے خواتین حضرات چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو حبیب جان صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے لندن سے اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے